راج ایک صاحب سے ملاقات ہوئی ایک صاحب سے راج ملاقات ہوئی مسافر کیا تو ایک صاحب کھڑے تھے کہنے لگے کہ مسافر نہ کریں اچھا کیوں کیوں کہنے لگے کہ بیماری تو میں نے کہا مجھے تو اس بات کا یقین ہے کہ بیماریاں گناہوں سے آتی ہیں اور مسافر سے گناہ معاف ہوتے ہیں مسافر سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور بیماریاں گناہوں سے آتی ہیں بیماریاں گناہوں سے آتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں مسافر کرنے سے ایک مسلمان مسافر کرتا ہے تو اس کے ہاتھ جدہ ہوتے نہیں کہ اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو حالات کے آنے کے اسباب کو ختم کر رہے مسافر سے اور تم دیواریوں کے آنے کا سبب بتا رہے مسافر کو عجیب بات ہوئی برابر میں ایک صاحب کہنے لے گے کان میں کہ یہ جو آپ سے پوچھ رہا تھا صاحبے کے لئے منا کر رہا تھا یہ پولیس والا تھا سادھی وردی بھی کون تھا میری سوالا تھا سادھی وردی میں یہ دیکھتا چھل رہا تھا کہ یہاں کو مسافر سے نہیں کرتا سنو تو صحیح میں نے کہا اسے یہاں لاؤکل آجو میں نے کہا ہاں بھی کیا بات ہے کہ نے کہا جی وہ ایسی بات ہے دیکھو بات یہ ہے کہ مومن کا یقین ہے اس بات پر کہ جو بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے براہ راست اللہ کے عمر سے آتی ہے جتنا تم وحدانیت کو بیان کروگے وہ اتنا اتمنان کی طرف جاؤگے اور جتنا اللہ کے غیر کو بیان کروگے اتنا مایوسی کی طرف جاؤگے جتنا مایوسی کی طرف جاؤگے یہ موقع ہے اللہ کے وحدانیت کے بیان کرنے کا لکھائے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ کی ترحید کو بیان کرنا بضاعت خود مقصود ہے احکام کا علم جس میں ہم سارا وقت اور قوت لگا دیتے ہیں وہ احکام کا علم بضاعت خود مقصود نہیں ہے احکام کا علم بزاعت خود مقصود نہیں ہے احکام کا علم بزاعت خود مقصود نہیں ہے احکام کا علم تو عمل کے لئے مقصود ہے اور اس سے فراغت ہو جائے گی اس سے فراغت ہو جائے گی احکام کا علم عمل کے لئے مقصود ہے اس سے فراغت ہو جائے گی لیکن اللہ کی وحدانیت کا بیان کرنا بزاعت خود مقصود ہے اسے مومن کو فراغت نہیں ہے اللہ کی بہدانیت کو بیان کرنا بزاعت خود مقصود ہے اسے مومن کو فراغت نہیں ہے یعنی کا علماء نے کہ اللہ کی توحید کا بیان کرنا بزاعت مقصود ہے احکام کے علم عمل کے لئے مقصود ہے عمل کے علم سے فراغت ہو جائے گی آپ نماز پڑھتے ہیں نماز کے علم حاصل کر لیا آپ نے آپ ہر نماز میں کتاب کھول کر نہیں دیکھتے کہ نماز کے کیا طریقہ ہے آپ ہر سال روزے رکھتے ہیں رمضان میں آپ کتاب کھول کر نہیں دیکھتے کہ روزے رکھنے کے کیا طریقہ ہے آپ اندر کے علم سے مسلسل عمل کر رہے ہیں اب آپ علم مسائل کے علم سے اور عمل کے طریقے کے علم سے فارغ ہو گئے اس لئے نیکیوں کا مدار نیکی کا مدار علم پر نہیں نیکی کا مدار توحید پر ہے نیکی کا مدار توحید پر ہے میں نے غور کیا کہ نیکیوں کا مدار توحید پر ہونے کے کیا مطلب ہے سنو توجہ سے میری بات میں نے غور کیا کہ نیکیوں کا مدار توحید پر ہے اس کے کیا مطلب ہے انہیں توحید راسو طاعت اس کے کیا مطلب ہے مطلب تو الزب سمجھ میں آتا ہے آدمی کو جب کوئی جھٹکا اور کوئی حال آتا ہے نا تب آدمی کی عقل کھلتی ہے یہ اصولی بات ہے اصولی بات ہے یہ کہ جب کوئی حال آتا ہے تو پھر انسان کو عقل آتی ہے جب کوئی حال آتا ہے تو انسان کو عقل آتی ہے کیونکہ اگر حالات نہ آئیں تو انسان بلکل سونے والے کی طرح ہے سونے والے کو جھٹکا دے کر اٹھایا جاتا ہے سنو غور سے توجہ سے بات توجہ سے بات سنو سونے والے کو ہلا کر اٹھایا جاتا ہے میں نے غور کیا کہ نیکی کا مدار توحید پر رہنے کے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ جب کوئی حال آئے گا تو جن کا یقین اللہ کے ذات عالی پر نہیں ہے اور وہ روزانہ اللہ کے واحدانیت کے بیان کرنے کو اپنا وظیفہ نہیں سمجھتے ان پر آنے والے حالات انہیں اللہ کے طرف چلنے سے روک دیں گے اللہ کے طرف چلنے سے روک دیں گے وہ یہ کہیں گے یہ حال ان عمال کی وجہ سے آیا ہے لہذا عمال کو چھوڑو حالات کو بدلنے کیلئے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے واحدانیت کو بیان کرنا بزاعت خود مقصود ہے اللہ کے واحدانیت کی بیان کرنا بزاعت خود مقصود ہے فمائی اثانیت کہو مدار توحید پر ہے اگر تم نے اللہ کو بولنے اور اس کے تعارف کرانے کو مستقل کام نہ بنایا تو تم پر ایسے حالات آئیں گے کہ ان حالات کے حل کے لئے تمہیں عمال کے چھوڑنے میں حالات کا حل نظر آوے گا عمل کے کرنے میں نقصان نظر آوے گا عمل کرنے میں عمل کرنے میں نقصان نظر آوے گا عمل کرنے میں نقصان نظر آوے گا عمل کرنے میں نقصان نظر آوے گا مسلمان مسلمان سے کہے گا نماز چھوڑ دو مسلمان مسلمان سے کہے گا نماز چھوڑ دو یہ ہے بات کہ جب اللہ کے واحدانیت کی بیان نہ کرو گے تو تمہیں عمال میں عامال کے چھوڑنے میں کامیابی اور صحیح اور عامل کے کرنے میں بیماریاں نظر آنیں گی شیطان تمہیں یہ دکھلا ہوئے گا میرے دوستو عزیزوں گناہوں پر جمع ہونا بیماریوں کے منتقل ہونے کا سبب ہے اور عامال پر جمع ہونا بیماریوں کے ختم ہونے کا سبب ہے میں کیوں حیران ہوں کئی دن سے کہ جو بیماریاں گناہوں پر جمع ہونے کے وجہ سے آئیں تھیں ان بیماریوں کو عامال پر جمع ہونے سے روکنے کے لئے ان بیماروں سے بچنے کے لئے عامال پر جمع ہونے سے روکا جا رہا میری بات توجہ چاہتی ہے جو بیماریاں جو بیماریاں گناہوں پر جمع ہونے کے وجہ سے وجود میں آئیں ہیں جو بیماریاں گناہوں پر جمع ہونی کے وجہ سے پیش آئی ہیں اور وجود میں آئی ہیں جن کے نہ ڈاکٹر نام جانتے ہیں نہ ڈاکٹر جن کے علاج جانتے ہیں جو بیماریاں گناہوں پر جمع ہونی کے وجہ سے آئی ہیں آپ بتائیے کیا وہ بیماریاں نیک اعمال پر جمع ہونے سے روک کر امت کو بیماریاں ختم ہو جائیں گی وہ تو شیطان نے الٹی پٹی بڑھائی اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم اعمال پر جمع ہو گئے تو بیماریاں بڑھیں گی اگر تم اعمال پر جمع ہو گئے بیماریاں بڑھیں گی اگر اعمال پر جمع ہو گئے تو بیماریاں بڑھیں گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالات بجائے اللہ کی طرف لے جانے کے انہیں اللہ سے دور لے جا رہے ہیں انہیں اللہ سے دور لے جا رہے ہیں حالات انہیں بجائے اللہ کی طرف لینے کے انہیں اللہ سے دور لے جا رہے ہیں اس لئے ہم نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی فریضہ اور سب سے بنیادی حکم اللہ تعالی کا ایمان والوں کے لئے ایمان لینے کا ہے ایمان والوں کے لئے ایمان لینے کا حکم ہے حکم ہے ایمان والوں کو ایمان لینے کا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا ایمان والو تم ایمان لاؤ ایمان لانے کا حکم کس کے لئے ہے ایمان والوں کے لئے اس زمانے کے مسلمان تو سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کا حکم کافروں کے لئے ہے ان کو تو اسلام لانے کا حکم اسلام لانے کا حکم ہے مومن کو ایمان لانے کا حکم ہے مومن کو ایمان لانے کا حکم ہے اور اس حکم میں تسلسل ہے یہ حکم ایک دخواہ ایمان لانے سے پورا نہیں ہوتا اسلام لانے کا حکم ایک مرتبہ میں پورا ہو جاتا ہے اسلام لانے کا حکم ایک مرتبہ عمل کرنے سے پورا ہو جاتا ہے جب کہا اسلام لے آؤ پرے کافر کلمہ پڑھ کر فرائض کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہو جائے تو یہ عمر ایک مرتبہ کرنے سے یہ عمر ایک مرتبہ پورا کرنے سے پورا ہو جاتا ہے لیکن ایمان لانے کے جو حکم ہے اس ایمان لانے کے حکم پورا کرنے کے لئے یہ روزانہ انسان کے مومن کے لئے جسوانی غذا کی طرح ہے اس میں تسلسل ہے اس میں تسلسل ہے میں نے عرض کیا کہ ایمان لانے کا حکم مانوالوں کے لئے ہے بس سوال اس بات کا ہے کہ صحابہ اس ایمان لانے کے عمر کو پورا کیسے کرتے تھے صحابہ ایمان لانے کے عمر کو پورا کیسے کرتے تھے اس کو سمجھنا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے صحابہ اللہ پر ایمان لانے کے عمر کو پورا کیسے کرتے تھے اور اس عمر کے پورا کرنے کا اس عمر کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اس حکم کا اس حکم کا کیا مطلب ہے اس حکم کا کیا مطلب ہے قرآن میں ہے نا اللہ نے فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ اس حدیث میں ہے آپ نے فرمایا صحابہ سے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو کیونکہ کسی بھی وقت کسی بھی دن کسی بھی زمانے میں کوئی ایسا حال آ جائے گا کہ تمہیں اگر مستقل ایمان نہیں سکھو گے اگر مسلسل ایمان نہیں سکھو گے تو کوئی بھی حال آنے والا تمہیں کفر کی طرف لے جائے گا ارے سنو تو سہی اگر مسلسل ایمان کے سیکھنے کو کام نہ بناو گے تو اگر ایسا حال آوے گا جو تمہیں کفر کی طرف لے جائے گا تم یہ مت سمجھو کہ میں اس وقت عمل چھوڑ دوں گا تو اس عمل کے چھوڑنے سے یہ وقتی وبا ہے یہ ختم ہو جائے گی میری بات یاد رکھنا ہمیشہ حالات میں جس عمل کو چھوڑ دیا جائے گا حالات کی وجہ سے حالات میں جس عمل کو چھوڑ دیا جائے گا حالات کی وجہ سے وہ حالات وہ حالات ہمیشہ کے لئے باقی رہ جائیں گے وہ حالات ہمیشہ کے لئے باقی رہ جائیں گے عمل کے چھوڑنے سے عمل کے چھوڑنے سے حالات میں دوام پیدا ہوگا حالات ختم نہیں ہوں گے کیونکہ جو حالات گناہوں کے کرنے اور جو حالات عمل کے چھوڑنے سے آتے ہیں وہ حالات عمل کے چھوڑنے سے ختم نہیں ہو سکتے یہ خود آسان سی بات ہے جو حالات عمل کے چھوڑنے سے آتے ہیں وہ عمل کے چھوڑنے سے ختم نہیں ہو سکتے یہ دوسری بات ہے شیطان یہ کہے گا تم یہ عمل چھوڑ دو کچھ دن کے لئے کتنی حالات ٹھیک ہو آئے کتنی الٹی سوچ ہے کتنی الٹی سوچ ہے مسلمان کی یہ حال آگیا ہے تم اس حال کے لئے کیا کرلو عمل چھوڑ دو تھوڑی دن کے لئے تاکہ حالات ٹھیک ہو جائیں جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر عمل شروع کر دینا سوچو تو سہی نبیوں کی سوچ کے خلاف صحابہ کی سوچ کے خلاف میں نے ایک بات عرض کی ہے ایمان کے سیکھنے میں اور اس کی تجید میں استمرار ہے آپ مجھے بتائیے کوئی مزدور کوئی مزدور یا کوئی بڑائی جسے آپ کارپینٹر کے ہیں یا نجار کے ہیں ایسا نہیں ملے گا جو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے ہزار کو دھارنے لگاتا ہو اپنے ہزار کو دھارنے لگاتا ہو آپ کو ہر ایک ملے گا جس کا کام صبح سب سے پہلے میرے یہاں بڑا ہی کام کر رہا تھا کتابوں کے علماری بنوارا تھا اور وہ صبح کوئی دیر سے آیا مجھے تقاضا کہ جللی سے کام نمٹے نکڑی کے علماری کتابے رکھنے اور وہ دیر سے آیا آ کے اتمنان سے بیٹھ گیا وہ سارے ہزار کھول لیا ہزار کو بھئی یہ کیا کر رہا تھا یہ نہیں کروں گا تو میں یہ دن پر آپ کا کام کیسے کروں گا ہاں دن پر کام یہ آگے جدے بھی کام ہیں لکڑی کاٹنے کے چھیننے کے رندہ چلانے کے بسولی چلانے کے یہ سارے کام کروں گا کیسے جب تک ہزار کو دھارنے لگاؤں گا اللہ ایک مستری کے اپنے اوزار سے کام لینے کے لیے اپنے اوزار کو دھار لگانا انہوں کی تجدید ضروری ہے بدن کے سر سے لگت پہتر ان سارے آزا سے اللہ کے اغامر کو پورا کرنے کے لیے ایمان کی تجدید کھتی ضروری ہوگی کیا بتاؤں میں آپ کو آج اگر یہ کہہ دیا جاوے کہ دعوت کے بغیر ایمان نہیں بنے گا اور گشت کے بغیر یقین نہیں بنے گا تو پڑھ ہی لکھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ والے غلو کر رہے ہیں اور انہوں نے ایمان کے بننے کو صرف تبلیغی جماعت میں ہی منحصر کر دیا ہے جی ہاں بات کرتے ہیں بات کر سنے موسیقی